بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ لوگ سب ٹک ٹک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بہت اچھی سی رمضان سویشل رسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے چکن کھاو سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے ہم کڑی بنائیں گے کڑی کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں کلاس پانی ڈالیں گے دو گلاس پانی ڈالیں گے دو گلاس پانی ڈالیں گے دو گلاس پانی ڈالیں گے اب اس میں ہمٹ کریں گے بیسن بیسن اتنا بھراوا یہ جو کھانے کا چمچہ ہوتا ہے بڑا بھراوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سکس ٹیبل اسپون بھر کے ہمیں لینا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے جہاں جتنا آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جائے گی 4 ڈالیں گے یوگرٹ اپنے ساتھ سے بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کڑی اچھی سی ہونی چاہیے تو اگر آپ زیادہ کو انٹی ٹی میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ بڑھا سکتے ہیں چلیں جی اب میں اسے بلینڈ کر کے اور پھر ہم اس کو پکانے کی طرف چلیں گے چلیں جی دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو گیا پکانے کی طرف چلتا ہوں چلیں جی آپ نے پتیلی لیلی گرم کر لیا چلیں جی دیکھیں اور پھر ہم اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے چلیں جی آپ اس کو تھوڑا سا میڈیم ہائی کریں گے فلیم ساتھی ساتھ اس کو ہلا دے جائیں گے اور بس ہمیں لگے گا کہ تھوڑا سا بوائل آ رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں اور پانی آٹ کریں گے جب تکیے تھوڑا سا یہ بیسن کوک ہو جائے گا اس میں بس آپ نے اس کا ہاتھ نہیں رکنا ہے ہاتھ رکیں گے اور پھر کڑی آپ کی نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گی دیکھیں آپ دھوہاں اٹھنا شروع ہو گیا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ فلیم تیز ہے تو آپ سلو بھی کر لیں اس کو ٹھیک ہے جی تو اب بس اس میں ہمیں پانی آٹ کروں گی اور ہمیں اس کے لئے آٹ کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی پانی اس میں ڈل گیا ہے سوچے سے چلائیں گے چلے جی ہو گئی ہے پتھیں بلکل ٹھیک ہے اور بائے چانس اگر آپ کی یہ ٹپ ہے فوری کریے گا اگر آپ کی لگتا ہے آپ کو کہ تھوڑا سا گاڑا ہو رہا ہے تو فوراں آپ اس کے اندر پانی آٹ کریں اور جو دہی جس سے پھیٹتے ہیں اس سے آپ اس کو مکس کریں تاکہ گھٹیاں نہ بنیں ٹھیک ہے تو بلکل انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے چلے اب اس کا میڈیم لو میں فلیم پہ اس کو میں پکاؤں گی دس منٹ کے لئے پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں چلیں چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر آٹ کریں گے ایک ٹین کوکونٹ ملک کا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اچھے سے ہو گیا ہے میکس تو اب ہم پانی اس کے اندر آٹ کریں گے دو گلاس پانی ٹھیک ہے اب ہم اسے بلکل چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے کہ بہت اچھے سے یہ پک جائے اس میں نمک چیک کر لیجے گا آپ لوگ یہ دیکھیں اب یہ جو آیا ہے نا ایسا اتنا پتلا تو یہ ٹوٹلی اگر آپ چاہیں تو شروع میں ہی جتنے گلاس پانی ہے تو آپ شروع میں ہی ایٹ کر دیں کوئی پرابلم نہیں ہو باری باری جیسے میں بنا رہی ہوں آپ ایسے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کے بعد میں ملتی ہوں چلیں جی اب ہم اپنی چکن ریڈی کریں گے یہاں میں لے رہی ہوں اولیو ایل اولیو ایل میں نے زیادہ نہیں صرف 3 ٹیبل سپون اولیو ایل ایل اب اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون جنجا گرلک پیسٹ چلیں گے اس کو گولڈر نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر میں نے ایٹ کروں گی ایک بڑے سائز کی پیاس جس کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے 3 ہری میٹ سے ڈال کے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم پکائیں گے اچھے سے اس کو پکائیں گے اس کا ہاپ پانی جب تک ڈرائے نہ ہو جائے پیاس کا جب تک ہماری پیاس سوڑی سی پکتی ہے جب تک ہماری پیاس سوڑی سی پکتی ہے تو جب تک میں نے سوچ آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے سپیگٹی پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھی ہے اس کو تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اسے میں نے بوائل کر لیا اچھے سے پیاس کا پانی بھی گائے ہونے لگا ہے اب فلیم کو میں بلکل فلو کر دوں گی اور اس کے اندر جائے گا تمائٹو پیسٹ تقریبا تھری ڈیبل سپون اس کو اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اسے کلر بہت اچھا آتا ہے چکن کا اگر آپ کے پاس ٹومائٹو پیسٹ نہ ہو تو آپ سمپل جو گھر میں جو ریمارٹر ہو تو اس کو آپ کٹ کر لیں یا اس کو آپ بلینڈ کر لیں تو وائٹ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سالیں جی اب ہم اس کے اندر جائے ڈالیں گے چکن چکن میں نے یہ پتلے سٹرپس میں کٹ کر لیا تاکہ سپیگٹی کے ساتھ ایزیلی کھائی جا سکے آپ چاہیں تو اس کو اس کوئی شیپ میں بھی آپ کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ہاپ کےجی چکن لے لیے اس کو ہم مکس کر لیں دلیں گے مسائل دلیں گے دلیں گے 1 تی سپون خلدی پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر دلیں گے اس میں ہم نے گرین چلیز بھی ڈالی نہیں ہے جتنی آپ کی گھر میں کھائی جائیں تو آپ اتنی ایڈ کریں 1 تی سپون پیسا دھنیا پاوڈر اب اس کو ہم مکس کریں گے اور پھر اس میں نمک کریں گے اس میں نمک کریں گے تقریبا 1 تی سپون اور جتنا آپ کی کھر پر کھایا جائیں کریں گے اب اچھے سے مکس اب اس میں 1 تی سپون بلیک پیپا پاوڈر اچھے سے کریں گے اچھے سے کریں گے مکس بس نمک کا اور مرچوں کا جتنا آپ کی کھر میں کھایا جاتا ہے اسے ساپ سے آپ سیٹ کر لیجئے گا چکن میں چونیجی اب اس کے اندر اچھے کریں گے ککری بن 1 کپ پانی اچھے سے مکس اور اس کو 7-8 منٹس کے لیے کوک کریں گے کیونکہ چکن گل چکی ہے بلکل ہمیں صرف مسالے کو اچھے سے پکانا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے تو 7-8 منٹس کے بعد پھر میں آپ کو ملتی ہوں چلیجی اچھے سے یہ چکن ہو گئی ہے بلکل اور دیکھیں بھنا بھنا سا مسالہ ہو گیا ہے اب میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اور ساتھی 20 منٹ ہو گئے ہیں کڑی کو تو بہت زیادہ آپ نے کڑی کو دیکھ لیتا ہے کڑی مسلسل پک رہی تھی اور اتنی ہمیں رکھنی ہے اس سے زیادہ اگر تک کریں گے تو تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور زیادہ تک ہو جائے گی تو یہ ابھی سموتھ اور بہت تیسٹ فل بہت اچھی بلیا ہے چلیں جی آپ کریں گے اسمبر یہاں پہ میں نے ایک پلائٹر لے لیا ہے تو کافی بڑا پلائٹر تھا میرا سب سے پہلے ہم نے سپیکٹی بوائل ایٹ کری ہے اس کے بعد کڑی میں نے ڈالی ہے کڑی مجھے زیادہ پسند ہے تو میں نے اس میں زیادہ ایٹ کری ہے اگر کسی کو کم پسند ہو تو آپ کم کوئنٹیٹی میں کڑیز کے اندر ایٹ کریں اس کے بعد ہم نے یہ سپائسی چکن اپنی جو ریڈی ہوئی تھی وہ ایٹ کری ہے بہت اچھی بہت یمی بنی تھی ہے اور یہاں پہ میں نے جو سموزہ پٹی جو سٹرپس ہوتی ہیں اس کو میں نے اور پتلا پتلا کٹ کے پاپڑی کی طرح اس کو میں نے فرائی کر لیا اور فرائی کرنے سے بلکل کرسپی ہو گئی ہے اور یہ میں نے سلم سٹیالیں ہیں جو ریزلی مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں جو مسالے والے سلمز ہوتے ہیں ساتھ ہی لہسن میں نے گولڈن کر لیا تھا دو لہسن پورے پورے اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور ہرمیرچے بھی ساتھ میں فرائی کر دیتی تھوڑی سی چکن میں نے اور اوپر کری اور ہرمیرچے سے گارنشنگ کیا ہے ماشاء اللہ سے ہمارے خوصے بلکل ریڈی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو پسند دو تو اوپر آپ اپنی پسند کا کوئی مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ چکنی اتنی سپائسی اور اتنی مزیکی ہوتی ہے آپ لوگ بہت انجوائے کریے گا اس کو ٹرائے کریے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ